بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ایچ ایم ٹیک سلوشنز کی افیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ہم اس چینل کا ذریعہ آپ کو مختلف موضوعات پر بہت سی ٹیکنیکل اور مفید معلومات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں تو آج ہم ایک باوفنگ کے ریڈیو پر جس کا موڈل ہے یوی ایٹی ٹو یہ ایک ڈیول بینڈ ریڈیو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ پرابلم کیا ہے پاور سپلائی کی جو تار ہیں وہ بیٹری ٹرمنل کے ساتھ اٹیش کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا جو وولیم سوچ ہے یہ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا دیکھیں کبھی سیٹ آن ہو رہا ہے کبھی نہیں آن ہو رہا تو اس کا یہ وولیم پلس آن آف سوچ ہے یہ اس کا آن آف سوچ میں جو ہے یہ پرابلم ہے تو یہ ہم بیٹری ٹرمنل سے پاور کی جو تاریں ہیں وہ اتار لیں گے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس کے جو انٹینہ رنگ ہے نٹ اس کو کھلیں گے چابی کی مدد سے اس کی کی مدد سے اس کو ہم جو ہے اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد یہ آپ نے وولیم نوب کو یون آف سریچ کی نوب کو جو ہے وہ اتارنے اتارنے کے بعد سیم اسی طرح اس کے اوپر بھی ایک رنگ نٹ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے آپ نے یہ کی کی مدد سے اس رنگ نٹ کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے یہ تو اب ایک آپ فلیٹ سکریو ڈرائیور کی مدد سے فرنٹ کور اور چیسی کو جو ہے وہ علیدہ کر لیں گے تو علیدہ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے یہ جو مین بورڈ اور چیسی پر پیچ لگے ہوئے ہیں مین بورڈ کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ پیچ کھولیں گے یہ تقریباً سات سے آٹھ پیچ لگے ہوتے ہیں اس موڈل میں تو یہ ہم اس کے پیچ جو ہیں یہ کھول لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے پیچ کھولتے وقت آپ نے ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ جو پیچ کس ہے وہ کسی دوسری چیزوں سے نہ ٹک رہا ہے کیونکہ پیچوں کے پاس پاس ہی بہت سے قریب اور نازک جو ہیں وہ پارٹس ہوتے ہیں جن کو معمولی سے اگر ضرب لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں تو یہ پیچ کھولنے کے بعد ہم انٹینہ کونیکٹر کا جو ٹرمینل ہے اس کو جو ہے یہ اوپن کر لیں گے کابیو کی مدد سے اس کے بعد ہم سپیکر کے جو دو تاریں لگی ہوئی ہیں فرنٹ کور کی وہ فرنٹ کور کو سپیکر کی تاریں ہٹا کر علاہ کر لیں گے اب ہم یہ وولیم سوچ کی یہ پانچ پنے ہوتی ہیں جی تین پنے جو ہیں یہ وولیم کا کام کرتی ہیں اور دو پنے ہیں جو یہ اون اف سوچ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو ہم اس وولیم سوچ کو جو ہے یہ سولڈر سکر کی مدد سے اس کے جو پانچ کے پانچ پوائنٹس ہیں ان کو ڈی سولڈ کر لیں گے ڈی سولڈرنگ کے لیے آپ نے اچھی قسم کا جو کاریا اور سکر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تاکہ اس کے بورٹ پہ جو بریق بریق سے پرنٹس ہوتے ہیں یہ خراب نہ ہوں کیونکہ اگر ان کو ہیٹ زیادہ لگ جائے یا اچھے طریقے سے نہ اس پہ کام کیا جائے تو یہ جو پرنٹس ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بورٹ کو رپیر کرنا تو ہم نے یہ دیکھیں بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ وولیم سوچ کو ہم نے ریموو کر دیا ہے اور اب آپ نے اس کے جو پانچ کے پانچ ٹرمینلز ہیں ان کے جو ہول ہیں ان کو اوپن کر لینا ہے اچھے طریقے سے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ان میں نیا وولیم سوچ جو ہے وہ لگانا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ پانچ کے پانچ پوائنٹس جو ہیں یہ ان کے بلکل سولڈر کلیر ہو چکا ہے صاف ہو چکا ہے ان پڑ سے اور آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں جو نیا وولیم سوچ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم نے اس بورڈ میں لگانا ہے اور اس کی لیکس دیکھنے کے اچھی طرح سے صاف ہیں سمٹائمز اس پہ کاربن آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سولڈرنگ کرنے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے اس میں ایسے فکس کر کے دیکھ لینا ہے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے فکس ہو رہا ہے تو اگر یہ اچھے طریقے سے فکس ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر سولڈر کر دینا ہے اور سولڈر کرتے وقت بھی اسی چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو قریبی پارٹس ہیں نہ وہ شوٹ ہوں اور نہ وہ خراب ہوں تو یہ چیز آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ بہت سے جو چپ ریزسٹر اور کپیسٹرز ہیں وہ اس کے قریب قریب جو ہیں وولیم سوچ کے لگے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی غلطی یا لاپروہی سے وہ خراب ہو سکتے ہیں یہ وولیم سوچ کو سولڈر کرنے کے بعد آپ نے باقی بورڈ میں جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ڈرائی سولڈر تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو ریموو کر دیں اور دوبارہ سولڈر کر دیں یہ دیکھیں یہ سائٹ سٹریپ جو ہے جس پہ پی ٹی ٹی اور سکولچ کے بٹنز ہیں ان کو بھی آپ اچھی طریقے سے چیک کر لیں اگر کسی قسم کا ڈرائی سولڈر ہے تو وہ اس کو بھی ختم کر دیں تو یہ ہم نے تمام اس کا جو ہے ڈرائی سولڈر وہ بھی صاف کر دیا ہے اب ہم اس کو مدر بورڈ کلینر کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طریقے سے صاف کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی کروجن یا پانی کی وجہ سے جو نمی کے پارٹیکلز جم جاتے ہیں وہ نہ رہیں اور کسی قسم کی شوٹیج اگر ہو تو وہ پتا چل جائے گا ساپ کرنے سے کہ اس میں شوٹیج ہے تو یہ آپ نے ساپ کر کے در رکھ لینا ہے اور اب آپ نے جو ہے یہ دیکھیں یہ بورڈ کس طرح سے شائن کر رہا ہے چمک رہا ہے یہ بورڈ کو آپ نے اچھے طریقے سے ساپ کرنا ہے تاکہ یہ چمکنے لگ جائے اور پھر اب ہم اس کو اس کے جو مین چیسی ہے اس میں فٹ کریں گے کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ آن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں اس کو آن کر کے دیکھا ہے تو یہ ابھی تو بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے آن ہو گیا ہے باکی کے بھی بٹنز چیک کر لیتے ہیں کام کر رہے ہیں پی ٹی ٹی بھی کر رہا ہے یہ سکویلز سکویلز کا بھی بٹن جو ہے وہ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ ساری فنکشنز آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ اب ہم آپ نے اب ہم نے اس کے جو پاور سپلائی کے ٹرمیلز ہیں وہ اتار لینا ہے تو اتارنے کے بعد ہم اس کو جو اس کی چیسی ہے یا میٹل بوڈی ہے اس میں مین بوڈ کو فکس کریں گے تو فکس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹینہ کونیکٹر جو ہے اس کی پین جو ہے وہ سی طریقے سے بوڈ میں فکس ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہ فکس ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے جو پیچ ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہیں وہ پس لینے ہیں تمام پیچوں کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد پیچوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی لوزنگ جو ہے وہ نہ لے اگر اس بوڈ اور چیسی کے درمیان لوجن ہوگی تو یہ سیٹ جو ہے وہ ہٹ اپ ہوگا یا سم ٹائمز آن آف میں پرابلم کر سکتا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ جو خاص طور کے لسپلیس اوپر کے پیچ ہیں ان کو اچھے طریقے سے یہ آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں تو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کا جو انٹینہ کنیکٹر ہے اس کو سولڈر کر دیں گے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں اور اسی بات کا خاص پھر خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ یہیں پہ قریبی جو پارچ ہیں ان کے ساتھ شورٹ تو نہیں تو یہ اب جو ہے جی ہم اس کے سپیکر کی جو دو تارے ہیں وہ لگا رہیں گے جو کہ فرنٹ کور میں فکس ہوا ہوگا ہے تو لگانے کے بعد ہم اس فرنٹ کور کو جو ہے وہ ہم نے مین بوڈ جو ہے اس کو فکس کر دیا یہ جی چیسی اور فرنٹ کور کو ہم نے فکس کر دیا لیکن اس کے جو ڈسپلیس پہ تھوڑی سی ڈسٹ آئی دیا تو ہم برش کی مدد سے یہ فرنٹ گلاس فرنٹ ڈسپلی گلاس اور ایل سی ڈی کو اوپر سے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے تاکہ کسی قسم کی ڈسٹ نہ رہے تو ساف کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو فکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے ہینس فری جیک کا جو ربر ہے وہ فکس کرنا ہے اس کے بعد یہ فرنٹ کور کو یہ دیکھیں یہ وولیوم اور انٹینہ پنیکٹر کو اچھے طریقے سے یہ ایسے آپ نے فرنٹ کور میں پوش کر کے اس کو پریس کرنا ہے مین کور کو تو یہ لگ جائے گا تو اب آپ اس کو جو انٹینہ کنیکٹر کا رنگ ناٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے فکس کر لینا ہے چابی کی مدد سے اور اسی طرح وولیوم کا جو رنگ ناٹ ہے اس کو بھی فکس کر لینا ہے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے کومنٹ ضرور کیجئے شکریہ